اسلام علیکم جی کیا حدام لوگوں کا امید ہے ٹھیک تھاکی ہوں گے میں نے سوچا کہ جب یہ اپنے سارے پرنڈے دیکھنے کے لئے آئے میں ہیں یہاں پر مجھے ایک ایسی چیز نظر آئی جس کو دیکھ کے میں نے کہا کہ یہ کوئی الگ چیز ہے اور میں نے یہاں پر پاکستان میں بہت کم دیکھی گئی تو میں نے کہا یوسف صاحب سے پوچھتے تھے یا سر یہ ہوتی کیا چیز ہے رسال امون یوسف صاحب کیا حدام پر ٹھیک تھا آگئے وہ این چیزوں کو لے کے جیسے کہہ سکتے ہیں کہ عام الفاظ میں اگر آپ کہیں تو یہ بیسکلی چوہا لگتا ہے تو ان میں اور اس میں فرق کیا ہوتا ہے دوڑا سمشابہ ضرور کہہ سکتے ہیں لیکن چوہا رہے ہیں اور یہ گینی پیگ ایک لیدہ سے نسل ہے اور دوسرا ہمسٹر بھی ایک لیدہ سے نسل ہے اور یہ زیادہ تر یہ کہلیں ٹیم پیک میں آجاتے ہیں اور یہ کہلیں ٹیمز ہیں اور یہ کہلیں کہ نقصان نہیں بنچاتے کسی کو بھی یہ آپ گھروں میں آسانی کے ساتھ رکھ سکتے ہیں آپ یہ کاٹتے نہیں ہیں آپ کے ساتھ یوز ٹو ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ جو گینی پیگز ہوتے ہیں اور یہ ہمسٹر ہیں انہوں میں بیسکلی فرق ہے یہ بڑا ہوتا ہے یہ سائز کا ہی ڈیفرنس ہے اور باقی یہ کہلیں ہر نسل کا تو فرق ہے یہ جو میں نے دیکھے ہیں پہلا تو اس میں بیسکلی ان کے اندر اور جو ماوس ہوتے ہیں ہمسٹر میں بیسکلی ان کے اندر فرق کیا کیا ہوتا ہے ایک تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ان کی روم نہیں ہے بس ایک یہ ڈیفرنس ہے اور دوسرا یہ ان کی طرح یہ کہلیں انہیں شسر چلاک نہیں ہوتے اچھا یہ درہ سادے 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 اور وہ لگ بھی ہے دیکھ رہا ہے دل دل سے آجے ٹھیک ہو گیا تو اب اس کے اندر مجھے آپ یہ بتائیں کہ جیسے فر ایک جمپل ان کی کوسٹ کیا ہوتے ہیں میں کیا کیٹگریز ہوتے ہیں ہمسٹر میں دو ترہی ہیں ایک صورت میخواہ میں آجاتے ہیں ایک لانگ کوٹ میں آجاتے ہیں دوسرا یہ ہے اس میں مختلف کلرز مختلف آجاتے ہیں جس میں کہلیں کومن کلرز وہ زرہ ایکنومکی سستا ہوتا ہے اور جو کہلیں اس میں وائٹ کلر یا کہلیں ٹو کلرز میں جو جس لایک پانڈہ کلر وہ زرہ ایکسپنسیو ہوتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو کیا پرائس ہوتی ہے اس کی یہ یہ کہلیں کہ دوزار رپے سے شروع ہو جاتے ہیں اور پھر یہ کہلیں کہ آٹھ دسزار رپے تک کیلے جاتے ہیں صحیح ہو گیا صحیح ہو گیا اچھا تو اس کے اندر اب میں پوچھنا چاہتا تھا کہ اکثر بچے ہوتے ہیں جو کہ نہ ضد کرنا شروع کر دیئے تھے اپنے پیرنٹ سے نہ کہ ہم نے بلی لینی ہے یا ہم نے دوگ رکھنے تو ایک دوگ اور ایک کیٹ کو رکھنے بہت بڑے رسپانسیبیلیٹی ہوتی ہے اور اسپیسیٹی ڈاک کا تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو باہر لے کے جانا ہے اس کا سوال تک بہت بڑا جانور ہوتا ہے تو وہ تو بڑا مشکل ہے تو اگر ہم کمپیر کریں کہ بلی کے مقابلے میں اس کو رکھنا تو ان کو رکھنا منٹیننس وغیرہ کیا ہوتی ہے اس کو بہت آسان ہے جی اس کے تو کیج اویلبل ہے اس کو کیج میں رکھا جا سکتا ہے اور یہ کہلیں بہت کم سی جگہ گھیرتے ہیں اور اس کا گند بھی نہیں ہے اس کا شور بھی نہیں ہے کسی بھی قسم کا اور دوسرا یہ ہے کہ یہ اگر آپ اسے اوپن بھی چھوڑنا چاہے تو ایسے بول ہیں جس لائک یہ بول ہے میرے پاس اگر اس بول میں اگر ہم ڈال دیں تو اس میں بھی یہ گھومتا بیتا ہے اس کے اندر ہی گھومتا رہے گا اس کے اندر ہی گھومتا رہے گا یہ تو بڑی کمال کی چیز ہے جیسے اگر کوئی بچہ وغیرہ اس کو خرید لیتا ہے اور رکھتا ہے تو یہ کھاتے ہیں اس کی فیڈ مل جاتی ہے لیکن وہ ہمارے پاس مل جاتی ہے اس کے علاوہ یہ کہہ لیں سبجیوں میں کھیرا وغیرہ بڑا شوق سے کھاتا ہے گرمیوں میں سلاعت پتہ بھی کھاتا ہے اور باقی یہ کہہ لیں کہ اس کی فیڈ ہے وہ ہمارے پاس آخر ہے بیسے یہ گوشت خور ہے یا دونوں کھا لیتا ہے؟ نہیں نہیں گوشت خور نہیں ہے اس میں یہ کہہ لیں یہ سن فلاور کھا لیتا ہے اس میں پنگ کے بیچ کھا لیتا ہے اس طرح سے مختلف چیزیں ہیں اور یہ کچھ کہہ لیں باہر سے آتی ہیں وہ اس میں شامل ہوتی ہیں فیڈ میں وہ کھاتی ہیں اچھا تو مجھے یہ بتائیں کہ مطلب زہت اور یہ سبزیاں وغیرہ کھاتے ہیں تو گوشت بھی کھاتے ہیں نہیں نہیں گوشت وغیرہ نہیں کھاتے ہیں اور جو ان کی وہی پوچھا تھا کہ ویکسینیشن وغیرہ کا کیا سسطم ہوتا ہے؟ ان کی ویکسینیشن کی بھی کوئی ضرور نہیں ہے ٹھیک ہے اور ان کی لائف کیا ہوتی ہے موٹسلی تقریباً 2 سی 3 سیار کے قریب ہیں ہمسٹر کی اور یہ اس کے اندر سے بڑے سائز میں اویلیبل ہوتے ہیں؟ یہ ان کا سائز میکسیمم یہ ہوتا ہے اچھا یہ ہوتا ہے اچھا یہ میکسیمم سائز یہ ہوتا ہے اور یہ گینی پکس ہیں یہ گینی پکس ہیں گینی پکس کا سائز اس سے کدرے بڑھا ہوتا ہے اور آپ کے پیجن سے چھوٹا ہوتا ہے پیجن سے کافی چھوٹا ہوتا ہے اور اس کی خوراک وغیرہ بھی یہ ہی ہے سبزہ وغیرہ بھی کھاتا ہے اس کے علاوہ یہ کہلیں جو امپورٹڈ خوراک آتی ہے اس کی وہ بھی اسے مل جاتی ہے اچھا کہ ان کی جیسے بلیوں کو گرووننگ کرواتے ہیں لوگ انہیں نہ ہلا دیتے ہیں اس طرح جان لوگوں کے اندر ڈاکس کو بھی نہ ہلا دیتے ہیں تو ان کی گرووننگ مغیرہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ بیٹنگ وغیرہ ہوتی ہے اگر آپ نہلانا چاہیں بہت مجبوری ہو جائے تو نہلانے کی ضرورت نہیں ہے مطلب اگر کوئی گھن کو مٹھی میں چلا گیا ہے زیادہ گند ہو گئے تو ہلکا پھنک کریں لیکن یہ خود بخود اپنے آپ کو صاف رکھنے کی کوشش کرتا ہے اپنی صفائی خود کرتا رہتا ہے اور کٹنگ مغا رہی بھی نہیں ہوتی ہوگی بالبین کے حسنی رہتا ہے تو چلیں یوسف صاحب بہت بہت شکریہ آپ سے ملکہ اچھا لگا اور آپ لوگوں کو بھی آج ایک نئے شوق کے بارے میں پتا لگا ہوگا کہ یار اگر آپ فارجمبل بللی نہیں پال سکتے اور ایک ڈاک کے رسپانسپریٹی نہیں لے سکتے تو یہ اس طرح کے ہیمسٹر اور اس طرح کے گھلی پکس آپ کے لئے بڑی اچھی اوپرچنیٹی ہے اگر آپ کیا کریں اگر آپ کا موت بن گے کہ اپنے پیٹ رکھنا ہے تو جا کے اپنے گھر کے اندر کسی کو دکھائیں جو بڑا ہوتا ہے جو مان نہیں رہا ہوتا اور اسے پوچھ کے دیکھیں گے کیا ہم اس پیٹ کو رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے تو اگر وہ مان جاتے ہیں تو بڑا آسان سا طریقہ ہے اوپر جانا ہے وہاں سے جا کے اپنی مرضی کا جو آپ کو پیارا لگ رہا ہونا وہ والا پیٹ چوز کرنے اور اپنے گھر لے آنے تو آپ کیا کرنے ہیں ایک ٹام رہ گیا ہوئے میرے سبسکرائب کا پٹن آ رہا ہوں وہ اس کو دبا کے جانے ہیں لائک کومنٹ شیئر کرنے کی طرح ہوگی بھی ہیں آپ کو انشاءاللہ ملکات ہوگی اللہ حافظ